اس میں سپشت ہے کہ سواستہ و بھاگ دوارہ سمیں پر ڈینگو کو روک تھام کہ اپائیں نہیں لیے جارہے ہیں پچھلے ورشوں میں نویمبر کے پراثم سبتہ تک ڈینگو کے معاملے میں کمی آیا جائے کرتی تھے پرمتو اس ورش ان میں ابھی تک لگاتار بڑوتری ہو رہی ہے اکیلے پنچکولہ میں بارہ سو سے زیادہ کیس سامنے آ چکے ہیں دوسرے وی تیسرے نمبر پر اسار میں چار سو پینتیس کیس آ چکے ہیں ڈینگو کی بیماری کو اگر ٹھیک سے سمیں پر علاج نہ ملے تو گھاتک بھی شابیت ہو سکتے ہیں اس کا مکھیا کارن سرکار دوارہ سمیں پر روک تھام کے آشوایک قدم نہ اٹھائی جانا ہے اس کارن لوگوں میں سرکار کے پرتی بھاری روش رب تھے اتے سرکار ان اس سدن کے دوارہ سپنوں کی دنیا میں اب ایک نئی چمک لائیں اپنے گھر کی رونک میں چار چان لگائیں تھکی ہوئے تی باروں میں نیا جوش لے آئیں ہنٹل ایکس پینٹس کے سن زندگی میں کچھ اچھی یادوں کو بنائیں پڑھ کریں 1800-2123494 پر ادھیکش مہدے میں اس مان سدن کا دھیان ایک اتی آوشت لوگ ہت کے وشے کی اور دلانا چاہتا ہوں مہدے پردیش میں کسانوں کو ڈی اے پی یوریا خات سمیں پر ناملنے کی وجہ سے بہت پریشانی ہے ربی فصل کی وجہی خات کی کمی کی وجہ سے بوری طرح پر بابیت ہوئی ہے کیونکہ سرکار سمیں پر کسانوں کو ڈی اے پی یوریا اپلت کرانے میں وفل رہی ہے پردیش کے کسان خات نہ ملنے کے ورود سڑکوں پر دھرنا پردشن کرنے کو مجبور ہیں اور کسانوں کو کئی کئی گھنٹے تک لائیدوں میں کھڑا رہنا پڑتا ہے پرنتو پھر بھی انہیں خات سمیں پر نہیں مل پایا کسانوں کو سمیں پر خات نہ ملنے کے کارن گیوں ویسرسوں کی فصل کو بری برا اثر پڑنا لاجمی ہے سوچنا کے انسار پلائی ویڈ ادیوگ میں ٹیکنیکل خات کا پریوگ ہوتا ہے اس کی قیمت تین ہزار روپے پرتی بیگ ہے جبکہ سبسیڈی والے بیگ کی قیمت تین سو روپے ہے اس لیے اس کی خاد ایجنسیوں سنچالکوں کی میلی بھگت سے کالا بزاری بھی سامنے آئی ہے اوپروگ گمبیر سمسیاؤں کو لے کر پردیش کے کسانوں میں سرکار کے پرتی بھاری گرسہ ویار روش ویعفت ہے سبسیڈی والے بھاری گرسہ ویار روش 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 ملک گرسی کا ہی جواب دینے پہ مکھے مکری نے سب کے سامنے یہ بات رکھتی پھر بھی ہمارے مطر ویدائک جی اس بات کو پوچھ رہے ہیں منتری جی سے میں بھی اسی بات کو دراؤں گا سمیں آپ کا جو لگے گا اس میں وہ ہمارے ویدان سبا کا ہی ہے میں یہاں اس مہان صدن میں اوپستیت ماننی سگسیوں کو اوگت کرانا چاہوں گا کہ پیپو والی کے ویدائک ماننی شریع دیتیا دیویلال جی دوارا دھالا کرشن سنکھیا تین نو کے ویدائک ماننی شریعہ سنکھیا نو نو کے ویدائک ماننی شریعہ جسی پیٹو والجی دوارا سنکھیا گیارا کالا والی کے ویدائک ماننی شریعہ سیس پال کےر والجی دوارا دھالا کرشن سوڑا کے سندر میں نیبلکت بکتہویا پرشت کرتا ہوں کریسی ایم کسان کلیان ویبھاگ ہریانہ راڈیا میں سبی پرکار کے خادے کی ویستہ کرنے تتھا کسانوں کی اوشکتاؤں کے انسار ان کے اوچیت ویرن ویترن کے لیے پرشاسنیک روپ سے ادھکریت ہے بھارت سرکار کی سوموار وی مہاوار موسموار یا مہاوار اوشکتاؤں کا آنکلن کرتی ہے مہا وار ایجنسی وار اپورتی یوجنا تیار کر سمدھت راجے کو بھیجی جاتی ہے ہریانہ کا کریسی ایم کسان کلیان ویبھاگ پرتی دن یوریا ایم ڈی اے پی ایم انیا خادوں کی اوشکتاؤں اپورتی بکری ایون ستاک ستیتھی کی نگرانی کرتا ہے بھارت سرکار بھی پرتیک منگلوار کو ویڈیو کونفرنسی کے مادیم سے خادے اپورتی کرتاؤں سہید راجے کے ساتھ اپورتی یوجنا کی سمکشا کرتی ہے تلہن فصلوں کی بہائی لگ بگ سناپت ہو چکی ہے تتھا گہوں کی بہائی جوروں پر ہے بہائی کے دوران فاسپیٹک خادوں کا اپیوگ ڈرل کیا جاتا ہے تتھا یوریا کا اپیوگ عام طور پر فصلوں میں چھڑکاؤ کے روم میں کیا جاتا ہے پچھلے ورس روی سیزن میں گہوں کے سیزن میں ڈی اے پی کی بکری دو لاکھ تیس ہزار میٹرک تن تھی اور چاللو روی سیزن دو جار چوبیس پتچیس میں بھی اتنی ہی بکری کونے کی امید ہے بھارت سرکار نے چاللو روی گہوں کے سیزن میں چوبی پتچیس کے لیے دو لاکھ ساٹھ ہزار میٹرک تن ڈی اے پی آوینٹیٹ کیا ڈی اے پی کا اکتوبر اکتوبر اور نومبر دو جار چوبی کا آنٹن دو لاکھ پچیس ہزار میٹرک تن ہے اس ورس روی سیزن کی شروعات میں رج کے پاس چمون ہزار میٹرک تن کا سٹوک تھا سوڑا نومبر دو جار چوبیس تک ایک لاکھ باؤن ہزار میٹرک تن ڈی اے پی پرابت ہوئی اس پرکار رج کے اب تک دو لاکھ چھ ہزار میٹرک تن ڈی اے پی خاد اپلو کرائی گیا ہے جس میں سے پندرہ کتوبر دو جار چوبیس تک ایک لاکھ چھہسی ہزار میٹرک تن خپت ہو چکی ہے پچھلے ورس اسی عوضی کے دوران ایک لاکھ پینسٹ ہزار میٹرک تن ڈی اے پی کی خپت ہوئی تھی اس سے یہ ہے سپسٹ ہے کہ اس ورس اسی عوضی کے دوران پچھلے ورس کی تلنا میں خپت ادک رہی ہے جلوں میں ابھی بھی لگوز اکی ہزار میٹرک تن ڈی اے پی اپلو کرائی ہے کسان کےول ڈی اے پی پر ہی نیربر نہیں ہے بلکہ یہوں کے سیزن میں فسل اگانے کے لیے اپنی خسند کے انسار اینٹی کے خاد کا بھی پریوک کرتا ہے اور سنگل سپر فاسپیٹ خاد کا بھی اتیوک کرتے ہیں فسل کے سمپورن پوسک تتو سمیشت کرنے کے لیے یہ خاد بھی راجع کے کسانوں کو اپلوک کرائے گئے ہیں ربی سیزن کی شروعات میں یہوں کے سیزن کے شروعات میں ترتاریس ہزار میٹرک تن اینٹی کے کا سٹاک اپلوک تھا ایک اکتوبر سے پندرہ نومبر دو جار چوبی تک تھائی ہزار میٹرک تن اینٹی کے خاد کی ماترہ پرافت ہوئی ہے اس پرکار اینٹی کے خادوں کی قل اپلوک تھا کاتر ہزار میٹرک تن ہے جس میں سے مانچہ سا ہزار میٹرک تن کی خپت ہو چکی ہے اور بائی ہزار میٹرک تن اینٹی کے ابھی بھی راجع میں اپلوک ہے اسی پرکار ربی سیزن کی شروعات میں نباسی ہزار میٹرک تن سنگل سپر فاسپیٹ کا سٹاک اپلوک تھا ایک اکتوبر سے پندرہ نومبر دو جار چوبی تک چودہ ہزار میٹرک تن سنگل سپر فاسپیٹ کی ماترہ پرافت ہوئی ہے اس پرکار سنگل سپر فاسپیٹ خادوں کی کھل اپلوک تھا چرامویں ہزار میٹرک تن ہے اس میں سے پچی ہزار میٹرک تن کی خپت ہو چکی ہے اور راجعہ میں ابھی بھی 59,000 میٹرک تن سنگل سپر فاسپیٹ اپلوک ہے اچھلے سال ربی سیزن کے دوران یوریا کی دکری 11,000 میٹرک تن تھی بھارت سرکار نے چلو ربی سیزن 2024-25 کے لیے 11,20,000 میٹرک تن یوریا अलोٹ کیا ہے ربی سیزن کی شروعات میں راجعہ میں 3,000,000 3,000,000 میٹرک تن کا سٹوک تھا 15,000,000 2004 تک 2,000,000 2,000,000 میٹرک تن یوریا پرابت ہو چکا ہے اس پرکار راجعہ میں 6,000,000 82,000 میٹرک تن یوریا خاد اپلوک کرائے گیا ہے جس میں سے 15 نومبر 2004 تک 2,000,000 70,000 میٹرک تن کی خفت ہو چکی ہے اور 4,000,000 5,000 میٹرک تن ابھی بھی اپلوک ہے پلائی ویڈو جوگوں میں استعمال ہونے وڑا یوریا technical grade یوریا ہے کرسی کاریوں کے لیے نیم کوٹیڈ یوریا دیا جاتا ہے جس میں نیم تیل کی ماترہ 0.035 پرتیشت ہوتی ہے دونوں پرکار کے یوریاں میں 36 پرتیشت نائٹ روجن ہوتا ہے پلائی ویڈو یوگوں میں یہ کرسی grade کا یوریا کی چوری کا نینترن کرنے کے لیے بھاگ نے بے مثال تتووں پر نیم چھاپے ماری کرتا ہے اپریل دو جار چوبیس میں پلائی ویڈ جوگوں سے یوریا کے نون من نے گئی چار لائسنس نمت کیے گئے ہیں اور تین ایف آی آر درج کی گئی ہیں ایک سوک چاہ سمی تن کرسی grade یوریا جبت کیا گیا ہے سوپ روگ ستھوں کو دیکھتے ہوئے راجے میں ڈی اے پی اور یوریا ارواق پرچور ماترہ میں اپلوظ ہے راجے اور بھارش شرکار خادیا پورتی کی نرانتر نگرانی کرتی ہے راجے شرکار میں کرشک سمدھائے کو سوی خادوں کی اپلوظت سمیشت کرنے کے لئے پرتیود ہے خادوں کی پورتی کو سمیشت کرنے کے لئے نیمت لیکشن کیے جا رہے ہے کہ خاد واسطوی کسانوں تک پہنچے بے ایمان تتموں کے خلاف سخت کاروائی کی جا رہی ہے ایک اپریل دو جار چوبی سے ایک سو پچاس چھاپے مارے گئے ایک سو پانچ کارن بتاؤ نوٹیس جاری کیے گئے اکیس لائسنس نیول کیے گئے آٹ لائسنس رد کیے گئے سات ایف آئی آر درج کی گئی سوڑا ماملوں میں بکری رو کی گئی ہے دھیان اکرشن ڈوٹنا نو دوارا ماننی آب تاب احمد ویدھائی دوارا جیلا نو کے ڈی اپ کی اپ لبت پر نیول میری فسل میرا بیورا کے استعمال کے سمند میں پرستا لائے گیا ہے نو جیلے کے ویشے میں یہ سوچت کیا جاتا ہے کہ پچھلے روی سیزن کے دوران ایک اکتوبر پندرہ نومبر 2023 تک ڈی اپ کی خبت 2680 میٹر اکتن تھی ورطمان روی سیزن کے دوران ایک اکتوبر 2024 سے پندرہ نومبر تک ڈی اپ کی بلت ترت آلی 4351 میٹر اکتوبر جیلے میں دن اکتوبر 2024 سے اب تک ڈی اپ کی خبت 3909 میٹر اکتن ہے تثہ دن آلی نومبر 2004 کو جیلے میں ورطمان سٹوک 400 بیالی میٹر اکتوبر یہ اوگت کرا جاتا ہے کہ ہریانہ سرکاری سیر بینک لیمٹیڈ نے راجی میں میری بھسل میرا بیورہ پورٹل پر 55 کسان کوئی ڈی اپ خواد اپ لف کرانے کے لیے 0 2 نومبر 2004 کو پتر جاری کیا ہے اور دیشان جیش یہ سنویش کرنے کے لیے جاری کیے گئے ہیں کہ ڈی اپ خواد کیول راجی تتھا ویبھین جلوں کے واسطوی کسانوں تک ہی پہنچے انے راجیوں کے کسان اور آوانچ تتون دوارہ خواد کا دروپیوگ نای کیا جاس کے اپ روک کے مدی نظر جلے میں ڈی اپ خواد کی کہیں کوئی کمی نہیں کیونکہ اس عبدی کے لیے پچھلے روی سیزن دو جار تی چو بی کی سوچنہ میں پندرہ مومبر دو جار چو بی تک بارہ سو نتی میٹر تن ادھک ڈی اپ کسان دوارہ خریدی گئی ہے نارنوند کے ویدھائی مانی شری جسی پیٹ وار دوارہ لائے دھانکرشن پرستاو کرم سے گیا رام میں شری رام بھگت گام بکھے وڑا سسیل نروانہ جیلا جیند کی آتم حتی کا پرشن ہے انہوں نے دن آگ 6 نومبر 2004 کو کیٹ ناشک دوائی پی کر حتی مت کر لی راج زم رکار کے نشار مرتق شری رام بھگت کے نام تتھا 125 ورگ گج گیر ممکن جمین ہے شری رام بھگت پتر شری کردار سنگ میری بھسل میرا بیورا پورٹل پر پنجی کرت نہیں ہے یہاں یہ بھی سوچت کیا جاتا ہے کہ گاؤ بکھے وڑا دنو دا فیکس کے انترگ آتا ہے اکتوبر ایک اکتوبر 2024 سے 12 نومبر 2024 تک دونو تا فیکس میں کل 3213 DAP بیگ کی اپورتی کی گئی ہے دن آق ایک نومبر 2024 سے 6 نومبر 2024 تک کم سے کم 1200 بیگ DAP اپلو تھے کبھی کبھی 1500 بیگ سے بھی ادھک اپلو تھا دن آق 6 نومبر 2004 کو جب شری رام بھگت نے آدم اتیا کی اس دن 1224 بیگ DAP اپلو تھا اور اس دن 600 بیگ سے ادھک بکری ہوئی تھی دینا 7 نومبر 2024 کو ککلانہ ککلانہ تھانے درد رکورٹ کے نصار ان کے ماما شری ستویر سنگھ گام کاپڑوں جلہ اشار نے بتایا کہ رام بھگت مانسک روپ سے پریشان تھے ان تتھوں سے سپست بھگت کی آتم ہتیا کا کارن DAP کی انلوگتا نہیں تھی مانتری جی یہ ساری وشے آگے ہیں ان سے الگ کوئی آپ کے جواب میں ہے تو آپ بتائیں یہ ساری وشے آ چکے ہیں اس سے علاوہ کوئی جان کر ہی نہیں اب ابھی اس میں سپلیمنٹری جو دوسرے سگنٹ جو ہے آفتا بیمت جی اگر اس میں کوئی سپلیمنٹری پوچھنا چاہے آدھ دیکھ شمد مانے مکھے منتری جی نے سٹیٹمنٹ دیا تھا ہوس میں on the floor کہ کھاد کی کوئی کبھی نہیں ہے اور ابھی مانے منتری جی سارے آنکھڑی بتا رہے تھے ایک ہی بات پوچھنا چاہوں گا کہ DAP کی کسانوں کو زورت کیوں پڑتی ہے سب سے پہلا تو سوال یہی ہے بات ہو رہی ہے کہ NPA کے کی جب کسانوں کو DAP کی ضرورت ہے فصل کے اندر بجائی کے ٹائنگ تو سمیہ پہ DAP کیوں نہیں ہوئی اور آج بھی ہریانہ کے اندر سارے ودایق ہیں جو اپنی اپنی ودان سبھائے سمجھے دکھتے ہیں ان سبھی ودایقوں میں کو بھی پتا ہے کہ ان کی اپنی اپنی بھی جائیں لگی ہیں اور یہ تمام آپ بھاکی ودایقوں کی طرف سے یہاں سپلی منٹری ہے تو سپیسیفک سپیسیفک ہریانہ کے اندر سپیسیفک آپ کی پہلائے لائن میں لگی سپیلائے لائن میں کسان جو ہے جیوں کی بیجائی کا جو سمیہ ہے وہ ضرور نہیں ہے کہ سرکار تیار ہوگا کسان جب بھی فصل زمین کھالی ہوتی ہو اپنی اگلی فصل کی تیاری کرتا ہے سوال ہے تو آپ پوچھئے میں نے آدھتی دی کوئی سپیسیفک آپ کا کوئی پوائنٹ ہے تو مانی دیکھ مانی دیکھ اگر ان کو اور کوئی جانکاری چاہیے ہم ایک ایک پیکس کے اندر کتنا ڈی اپ لفت ہی نہیں ہے وہ بھی ساری جانکار ان کو اپلو دکھرا دیں کہ نہیں ہے تھوڑا سا فصل کا سمیہ ہے اور فصل ایک دم دھان کی کٹتی ہے اور اگلی ہمارا کسان بوتا ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں ترنت خاد لے کر لوں جس نے 10 دن بعد بھی کرنا وہ بھی سوڑا سا دکت آتی ہے خاد کی کوئی کمی نہیں ہے اگر آدیتیا جی کو کہیں لگتا ہے اس ڈیٹیل میں جباب دیا گیا اگر آپ کو لگتا ہے ہم جرور آپ کو جانکار اپلوض کرا دیں گے الگ سے شریع آفتاب احمد شریع آفتاب احمد سر ہم نے یہ calling attention motion دیا تھا ڈی اے پی کی اپلوض سر جو منتری جی نے جواب دیا ہے میں اس میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے کھیتر میں گے ہوں اور سرسوں کی فصل جو ہے وہ اگیتی بوئی جاتی ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ ڈی اے پی دکھا دے لیکن جب کسان کو ضرورت تھی اس سمیں پہ ڈی اے پی نہیں ملتا ہے اور یہ اب کی بارنی ہر سال کی دکت ہے منتری جی جو میں مہدے کے مہدن سے کہنا چاہتا ہوں اور اس چیز کو جب بعد میں جیسے پریشر پڑتا ہے جنتا میں اگدم ہوتی ہے کہ نہیں ملے گا کسی چیز کے لیے میں خود ڈیپٹی کمیشنر سے چودہ اکتوبر کو ملا تھا اور انہوں نے یہ مانا تھا دی اے پی کمی ہے ریک آئے پلول میں اور کرے گا میرا جو ہے ہر سال جب آتی تو جو اپلکتا ہے وہ سمیں پہ کیوں نہیں کرائی جیسے کیونکہ ہمارے اس میں یہ مکھے فسل ہوتی ہے اور بوائی جو ہے پانچ نومبر تک تک تقریبا ہو جاتی اور اس دی اے پی نہیں ملتا کالا بزاری میں لیتا اور اس کی ہوتی ہے میرا یہ ہے سرکار سے کہ دی اے پی جہاں پی ایریا ہیں مکھے منتری جی بھی کہتا اگبار میں تو کوئی بیان جاتا بیان ایسے نہیں اگبار والوں نے جب پردیش میں ڈی اے پی کی کمی شریف جسی پی اپنے سپلیمنٹ بہت بہت دنیواز عجیقش مہدی آدنی مکھے منتری جی نے میرے جواب میں کہا تھا کہ بھی اگلی سنی بیدائی میں بتانا چاہتا ہوں مکھے منتری جی کو آپ کے مات جن سے کن ناللند میں ڈائی ازار میٹر ٹن ڈی اے پی ڈی اے پی کھا دکی اور جرورت ہے اور لگ بگ جتنا بوائی کا سیجن تھا وہ سیجن نکل چکا کسان کو خاد سٹوک میں نہیں کھیت میں چاہیے دوسرا میں آپ اپنا پرشن رکھ یہی ہے یہی میرا پرشن رکھ ابھی میں مکھے منتری جی نے کہا تھا جو جو کی میری جو میں جو کالنگ اٹینشن لگایا تھا اس میں اس کے جواب میں مکھے منتری جی نے کہا تھا جو کسان بکھے والا جو جنہوں نے اکلانا منڈی میں جو خاد کی لائن میں لگے ہوئے تھے ان کے ماما جواب میں کہا تھا کہ جو کسان جہر کھایا ہے جو کسان سہید ہوئے ہیں ان کا خاد کے ماملے سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا جب کی پولیس ریپورٹ میں ان کے ماما یہ چرچہ نہیں کسان خاد لے اکلانا منڈی میں دیکھ جی ایک منٹ جی آپ اپنا کلیریفکیٹری پرشن رکھئے تفسرانی تفسرانی لکھ کر کے دیا اس کے اوپر ہی چرچہ کر سکتے ہیں اس سے باہر نہیں چرچہ کر سکتے ہیں تفسرانی ہوگا جو لکھ کے انہوں لکھ ہوگا اس کے کر سکتے ہیں نے پورا دیتیل میں جواب دے گیا تھا آپ کیا چاہتے ہیں ہم بھی چرچہ نہیں ہوگی اس کے آپ اپنا سوال رکھیں جی دیکھئے مکھے منطور جی نے جواب دے گیا تھا آج کرشن کرشی منطور جی نے جواب دیا انہوں نے لکھ کیا انہیں پورا عدیقار پوچھے انتہیں دعافت ان کا عدیقار ہے پر ان کا پرشن کا عدیقار چرچہ کا عدیقار نہیں ان کا پرشن کا عدیقار انہوں پرشن کا عدیقار لگنگ اٹنشن پر نوتیس پڑ لیا سپلیمنٹری پر چرچہ نہیں ہوسکتی چرچہ نہیں ہوسکتی چرچہ یہ سوال ہیں تم کہ آپ اپنے سوال رکھئے جیسے کہ آپ اپنے سوال رکھئے اپنے سوال رکھئے تاکہ بات میں منتری جی آپ کا جواب دے سکتے اڈیکس موڈے میں کیول اپنے کولنگ اٹنشن کے اوپر بات کر رہا ہوں جس میں منتری جی نے مجھے جواب دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کسان کے نام کوئی جمین نہیں ہے جبکہ اس کسان کے نام یہ رجیسٹری نمبر 1488 ہے اس کسان کے نام چار کنار پانچ مرلے جمین ہے جس کے اوپر ڈیڑھ لاکھ روپے کا کیسی سی بنا ہوا ہے مانیہ دیکھ جی اس کی چرچہ کی گئی ہے ہم نے بتایا بھی ہے ایسا نہیں ہے ہم نے چار کنار کی چرچہ کیا جس میں خود مکھے منتری جی نے میرے کارلنگ اٹنشن میں مکھے منتری میرے کارلنگ اٹنشن میں بھی لکھا کہ اس کسان کے نام کوئی جمین نہیں ہے مکھے منتری جی نے کہا ہے لگ بات ہے جی کے منتری جواب دیں گی تو آپ کنسل میں مکھے منتری جی کا جواب پڑھ لو اس میں یہ ہے نہیں ہے ہے تو اس کا سوال ہے مکھے منتری جی اس کو خلیریفائی کریں گے آپ شیش پال جی اپنی سپنی منتری پوچھ سکتے ہیں میرا کوششن ہے جس کے لئے آپ بیٹھیں آپ کی بات آگے شیش پال جی آپ اپنی بات رہے آپ اپنی سپنی منتری پوچھیں مانیہ دیکھ سی منتری جی کے جواب میں آیا ہے کہ خاج کی کوئی کمی نہیں ہے شرسہ جلا کے اندر اٹھائیس زار میٹری کن کی آپ سکتا ہے روی فسل کے لئے اور میرا سوال یہ ہے کہ اب تک یعنی جس دن مکھے منتری جی نے جواب دیا اس دن تک اٹھائیس زار چھہ سو اٹھائیس میٹری کن شرسہ کے اندر آمبرٹک ہوا ہے یعنی وان تھڑ ابھی بھی وہاں پہ ڈی اے پی نہیں پہنچی دو اس سے پہنچے ایک حصہ نہیں پہنچا میرا یہ سوال ہے کہ اس کو ہم یہ کیسے مان سکتے ہیں کہ وہاں کمی نہیں ہے جس پرکار سے منتری جی نے جواب دیا دوسرا میرا ایک سوال یہ ہے کہ جو ٹوکن ویبستہ کی ہے اس کے اندر ڈی اے پی لینے کے لیے ٹوکن ویبستہ کے اندر یہ کیسے آپ کرو گے ٹیہ کرو گے کہ ٹوکن لینے والا کسان ہے اس کے نام بھومی ہے کی نہیں یہ کیسے ٹیہ کرو گے کیونکہ جو لائنے شہر کے اندر لگی ہے اس کے اندر جو عام جن کے نام جمین نہیں ہے وہ لوگ کھڑے ہیں اور وہ لے کے ڈی اے پی دکانوں پہ دیا جا رہا ہے اور کالا بزاری بڑے موٹے طور پہ کالا بزاری ہو رہی ہے میرا یہ دوسرا سوال ہے اور تیسرا اور انتیم سوال کی جو افکو اور کرپکو کی طرف سے جو بھی ڈی اے پی آ رہی ہے جیسے ہی آیا ٹرین سے آیا اس کو ٹرک سے ہم پیکس اور دکانوں پہ بھیج رہے ہیں اور سب ہیفرڈ کے دوارہ بھیجا جا رہا ہے یہ جو چالیس پرسنٹ مانا گیا ہے کہ ڈی اے پی ہیفرڈ کے دوارہ بھیجا جا رہا ہے ہیفرڈ کا کیا یوگزان ہے کیونکہ ہیفرڈ اپنی منوپلی کر رہا ہے وہ جہاں چاہ رہا ہے اس پیکس میں بھیج رہا ہے بہت سے پیکس ایسے ہیں جہاں وہ نہیں بھیج رہا ڈی اے پی ہے وہ سیدھی پیکس میں بھیجی جانی چاہیے تاکہ کشان کو ملے ابھی تک میں آپ کو ادھیکس جی بتانا چاہوں گا کہ چالیس پرسنٹ جو جو کیا ہے ڈی اے پی کا آمنٹن جو پیکس میں ہونا چاہیے اس میں میں آپ کو ایک ادھارن دوں گا کہ جیسے نہیں میں بہت سے ادھارن کی ضرورت نہیں ایک داندو گام ہیں ادھارن کی ضرورت نہیں آپ نے بھیج رہا ہے بے گائے ہیں اور جبکہ وہاں پہ دس ہزار کی ریکوائرمنٹ ہے اسی پرکار سے کانا والی ہے وہاں تیس سو بے گ بنتے ابھی تک بٹ کا آ رہا ہے بک کا آ رہا ہے یہ میں بتائیے یہ جو سوال ہے جی یہ جو سوال ہے جی اس آر کے اندر جی ایک اکتوبر دو جار چوبیس کو جو سٹاک تھا وہ دیس جار نو سو ساک تھا اس آر کے اندر ایک اکتوبر دو جار چوبیس کو ایک ہزار ساس سو پہنسٹکا سٹاک تھا ایک اکتوبر سے اور سترہ نوانبر دو جار چوبیس کو چودہ ہزار چھس سو چھبیس سٹاک تھا اور کل اپردتا اس آر کے اندر سوڑا ہزار تین سو چھرڑ میں تھی جس میں سے سیل ہوا چودہ ہزار تین سو چھار ابھی بھی دو ہزار ستاک سی لیٹریٹن ابھی اپ لابد ہے یہ تو وہاں کا ہے جی لیکن میری فصل میرا بیورہ اتراج بھی کرتے ہیں اس کا عورت بھی کرتے ہیں اور اس کا سمرت بھی کرتے ہیں دیکھات کسان کو ملے آپ تاب جی کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے اور وہ اکتو بھی مانگ کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے منتری جی آپ ان سے بات نہ گئے آپ اپنا جواب دیں اس میں ڈیبیٹ نہیں ہوگا کالنگ اٹنشن پہ ڈیبیٹ نہیں ہوتا آپ بھی جانتے ہیں آپ سینئر آپ اپنا جواب کرٹیٹ دیجئے بس اس میں ڈیبیٹ نہیں ہوتا میں نے تو ہمارے چار وضائکوں نے آریتے ہو گیا آپ کی بات آگیا ابھی سرسلہ کی بات ہے جی یہ سرسلہ کے اندر ہمارے وضائک جی نے سوال کیا ڈیبیٹ نہیں ہو سکتا اس میں ڈیتا جی ایک سوبر سرسلہ کیسنی تھی سپیکر سر باترہ جی باترہ جی اس میں اس میں پوائنٹ آف آرڈر کیا ہے آپ بتائیے کیا پوائنٹ آف آرڈر ہے پلیز بتائیے ہاں بتاتا بلا انہوں نے نوٹیس پڑا سپنی ملکی پوچھیں گے جواب آجا اس میں پوائنٹ آف آرڈر کیا ہے سپیکر سر پارمیٹلی پیکٹس اور اس ویدان سبا کے پیسیڈنٹ سرے آج تک اس بات کے لیے میں پڑ بھی جیتا ہوں آپ کو اس بات کے لیے کہ 1.1.2 کے اندر تو پوائنٹ آف آرڈر ہے اور سوپرہ 73 ہے وہ ہے کالاتیشن موشی there shall be no debate it's all right what do we have by debate میں بولو میرے سامنے وہ بولے تیسرہ بولے this is calling debate so far as concerning so far as ask a question پریسیڈنٹ سے سے رہی ہیں پرتہ بیچے رہی ہیں کہ جو کالاتیشن موشن موک کرتا ہے اس کو پانچ منٹ اپنی بات رکھنے کا موقع دیا جاتا ہے یہ نہیں کہ simply اسے question پھر تو کالاتیشن دینے کا ضرورت ہی نہیں ہے اسے کو پڑا ایک کوشن بیٹ جانے مطرہ جی this is not the amisha آپ don't defraze باتراجی 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 clarificatory question کا مطلب کیا ہے نہیں clarificatory question کا مطلب کیا ہے نہیں نہیں ایسے نہیں پانچ منٹ کہیں پہ نہیں نہیں اپنے آپ مجھے بتائیے 5 منٹ آپ مجھے بتائیے آپ مجھے بتائیے supplementary question ایک باتراجی میں بات کر رہا ہوں ایک بار میری بات کا جواب دیجئے clarificatory question یا supplementary میں کہاں لکھا ہے 5 منٹ supplementary question کو دیئے پانچ منٹ پہ بھی نہیں پہ بھی پانچ منٹ کہیں پہ نہیں لکھا ہوا ہے پہ پہ پانچ منٹ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے وہ آپ کی مرضی ہے clarificatory question is مانیے سدسگن میں سدن کی جانکاری کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آج government model ورشت مادیمک ویبیار سیکٹر 23A چندگر کے ویبیار کی تتہ سٹاف آج سدن کی کاروائی دیکھنے کے لیے درشت جگہ میں اپنی تتہ سدن کی طرف سے ان کا سواگت کرتا ہوں مانیے سدسگن آج سدن میں راو بہدر سن پور ویدھائی ادھاکش دیرگاہ میں اپستی تھے یہ سدن ان کا سواگت کرتا ہے سوارہ سوارہ پور گیانا کرسن پرسطاو کا جب منتری جی ریپلائی دے رہے تھے تو جیلان سوا کے بہت شنی رفت رہے ہیں اب آپ میں دوبارہ لگائے وہ یہاں پہ منتری جی کو پہلے پہلے پرٹی تھی پہلے 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 سکتے کوئی لیکن وہ بتا سکتے اسیسٹنز کے ناتے کوئی سوچنا کوئی جانباری کوئی کاری چیز ہوگی ٹھیک ہے ناکسر میں ٹھیک ہے کھڑا ہوں نہیں نہیں تیاری نہیں کوئی کروا سکتا تو انہوں نے تیاری کروائی بھی نہیں اتنی دے آپ کی سب سکتے ہو کہ کھڑے ہو کے کون تیاری کروائے گا تو بتا رہے ہیں جب یہ پڑو یہ پڑو سوچنا ہے جا سکتی ہے پر تیاری کون تیاری کروائے گا آپ کی یہی رولنگ چاہتا ہوں ٹھیک ہے اگر ضرور ہے تو ہی تو رولنگ نہیں دیتے یہ کوئی بات رہی مانتری جی کہہ رہے ہیں ہمیں کھنٹی باڑی کی تیاری نظر کے آئی میں تو بچپن سے ہی کار چلاتا ہوں آپ یہ کہتے ہو بسو چگائی موڑ پاڑے مانتری جی دنے والد آپ کے ساتھ گاہ میں ایک گیوں گاہ کے اٹھائی جب تو مشین بھی نہیں تھی ایک پس لوگا کرتی تھی مانتری جی بکھرا نہیں ہے یہ وہی ہے بکھرا کسی ہو گیا شکریہ مانتری جی مانتری جی ہوگی بات دی کہ آپ کی سان ہم سب کو پتا ہے آپ کا وشے پورا ہوگی آپ نہیں کہتی مانتری جی آپ کا وشے پورا ہوگی مانتری جی آپ کا کوئی جواب بچا ہوا ہے کیا آپ کا کوئی جواب بچا ہوا ہے کیا کوئی جواب نہیں بچا ہے آپ کا جواب پورا ہو گیا ہے نہیں کہ جواب ہو گیا ان کا پورا جواب پورا دے دیا اگر دوبارہ سونا چاہے نہیں نہیں دوبارہ نہیں آپ کا جواب پورا ہو گیا ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کام دی انہوں نے دیکھیں اس پہ بہت چرچہ ہوگی کھاوری ریڈریس پہ بھی ہوگی سارا ہو گیا ہے یہ تو تیور نہیں 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 سارا ہو گیا انہوں نے بہت ڈیٹیل میں جواب دیئے ہیں اور سب کے منٹری کا بھی جواب دیئے ہیں ایک منٹ آفتار جی آفتار جی آب بیٹھیں ماننے آفتار جی کیونکہ میں دوبارہ پھر اس بات کو رپیٹ کر رہا ہوں پورا ڈٹیل کے اندر جواب دیا گیا اور بتایا بھی گیا کہ اتنا آپ کے ہاں سٹوک اپ لفد ہے اور اگر انہوں نے اس دن دھیان سے نہیں سنا آپ اس کو نوٹ کرنے لکھ لیں کیونکہ یاد رہے گا ان کے یاد بھی نہیں رہتا ہے جی آج بھول گئے ہیں اس بات کو آپ لکھیں آفتار جی آفتار جی ایک منٹ ایک منٹ آپ لکھیں آفتار نہیں وشیہ یہ نہیں ہے ڈٹیل میں جواب دیا ہے صاحب آپ کے یاد نہیں رہا آپ کے یاد نہیں رہا نہیں رہا تو لکھ لو نہیں تو میں نے آج اتنا جی کو ایک بات کہی ہے مانیدہ جی کیا آپ کو اگر زیادہ ڈٹیل میں جواب چاہیے تو میں لکھت روم میں بھی آپ کو پہنچا دوں گا ہم پورا پہنچا دیں گے کہیں کوئی خاد کی کمی نہیں ہے ایک اس پرکار کا اب ہواہ بھلا کر کے میں نے کہا ہے کہ یہ سیزن ہے دھان کا سیزن آتا ہے اور اگلا سیزن ہے میں بھی کسان کا بیٹا ہوں گریت کسان کا بیٹا ہوں مجھے معلوم ہے خاد کی جو سمسیا ہے ایسا نہیں آپ انسر تو سن لیجی آپ کا question آ گیا انسر دے رہا ہوں میں میں نے detail میں انسر دیا ہے میں ابھی پتانا چاہتا ہوں یہ سرسا کے اندر ایک دس دو ہزار چوبی جو پرارمدھیک سٹوک تھا ایک ہزار ترے سٹ اور آج بھی اگر ورطمان میں ستاک دیکھیں اٹھارہ گیارہ دو ہزار چوبی دو ہزار دو سو سترہ دیکھئے مانیہ دہجی میں بار بار اس بات کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ دونوں فصلوں کا ایک دم وہ اٹھ رہی ہے اگلی تیار ہے اگلی ہم نے بونی اور اس کے اندر تھوڑا کسانوں کے اندر ہی ہوتا ہے کہ میں اپنا سمان اپنے گھر میں رکھنوں میں نے اگلی فصل بونی ہے ایک ایک دن کو اس کے اندر ہوتا ہے اس کے کارن تھوڑا دستر بہنس ہوتا ہے خاد کی کوئی کمی نہیں ہے اور خاد پریابت ماترہ میں ہیں ہم بھیج بھی رہے ہیں چاہے وہ ہزار کی بات کی ہے ہمارے جسی جی نے میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں دو ہزار ستاسی ایمٹی آج بھی اپ لبد ہے دو سو سوڑا ایمٹی زیادہ دے چکے ہیں پچھلے سال سے پچھلے سال سے دو سو سوڑا ایمٹی زیادہ بی اپ ہساس میں چلا گیا ہے سارا کا سارا ہے پورا ہے اگر کسی کو کوئی ساکتا ہے کوئی بات ہے الگ سے آگر کے بات کر سکتے ہیں پوری سکتے ہیں پوری ڈیٹیل میں دیں گے ہم آپ کو بھا کہاں کنے گے ماننے ساڈسگن مکہ منٹوی جی نے جواب دیا ہے کوئی کمی نہیں سوال اس بات کا ہے سبھی سپلیمنٹ ہی آئی time is the essence اگر سمیہ کے بعد خواد آتا ہے کسی کام نہیں آتا میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ آف ہنڈیا کی نومبر کی کتنی الوکیشن تھی اور پندرہ 12 نومبر کے آس پاس جو ہے تقریباً کسان کو ضرورت ہوتی ہے تو 12 نومبر کو کیا سٹاک تک کتنی recept ہوئی سوال اس بات کا time is the essence کتنی نومبر کے allocation ہے کورنمنٹ آف ہنڈیا کی اور 12 نومبر تک کتنی recept ہوئی اگر recept کم ہوئی ہے تو کسان سہور کرے گا ماننے دیکھ دی جو ہمارے نیتا جی نے کوششن کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ڈی ایٹی ہے نومبر کے لیے آونٹن ایک لاکھ دس ہزار دو سو نیترک تن یہ تھا اور سترہ جارہ دو ہزار چوبیس بھارہ نومبر تک آج میں آپ کو بھارہ نومبر تک بھارہ نومبر تک بھارہ نومبر تک ماننے دوio بھارہ ماننے OK بھارہ نومبر تک سمبند ہے جان آکرشن سوچنا سنکھیا پندرہ پرابت ہوئی ہے میں نے اس کو آج کے لیے سوکرک کیا ہے اب شریف ارجن چوٹالا ویدائیت اپنی سوچنا پڑے گی میں اس مہان صدن کے سادھیان اکتی لوکھت کے وشے کے اور دلانا چاہتا ہوں مہدے پردیش میں ڈنگو کے آئے دن نئے کیس آ رہے ہیں اب تک لگ بک پانچ ہزار سے زیادہ ڈنگو کے معاملے آ چکے ہیں جو کہ ایک بڑا گمبیر معاملہ ہے اس میں سپشت ہے کہ سواستہ وغاق دوارہ سمیں پر ڈنگو کو روک تھام کہ اپائیں نہیں لیے جا رہے ہیں پچھلے ورشوں میں نومبر کے پرسم سبتہ تک ڈنگو کے معاملے میں کمی آیا جائے کرتی ہے پر انتو اس ورش ان میں ابھی تک لگاتار بڑوتری ہو رہی ہے اکیلے پنچکولہ میں بارہ سو سے زیادہ کیس سامنے آ چکے ہیں دوسرے وے تیسرے نمبر پر اسار میں چار سو پینتیس کیس آ چکے ہیں کرنال میں تین سو ستاون کیس ڈنگو کے آ چکے ہیں ڈنگو کی بیماری کو اگر ٹھیک سے سمیں پر علاج نہ ملے تو گھاتک بھی ثابت ہو سکتی ہے اس کا مکھہ کارن سرکار دوارہ سمیں پر روک تھام کے آشوائی قدم نہ اٹھائی جانا ہے اس کارن لوگوں میں سرکار کے پرتی بھاری روش رب تھے اتھائی سرکار ان اس سدن کے دوارہ اپنے وقتتوا دے کر سپسٹ ستیتی ثابت کرے ستیتی کو پوری سپسٹ طرح سے ثابت کرنے کا کام کرے اب میں سواستے منتری اپنا وقت میں پرتک کریں دانی رب ہے اڈاک سرم I'm grateful to the honorable members of the Aryana Legislative Assembly Shri Arjun Chautala Ji MLA for raising an important issue related to increasing incidence of dengue in the state of Aryana ہمارا کیا ہمارا کیا کہ امارا کیا جبانات تحرمت لئے دنگی 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 حالت خاندر دنگی 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 پروگرام are being implemented in the state for control of vector-born diseases میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ سال دو ہزار اکیس میں ہمارے کل ڈینگی کیسے تھے گیارہ ہزار آٹھ سو پیپیس بائیس میں آٹھ ہزار نو سو چیانوے تیس میں آٹھ ہزار اکیس اور گیارہ نومبر آج چوبیس تک چار ہزار چھہ سو چوتیس ہوئی ہی ہی ہیں میجر سٹیپس have been taken to undertaken for ڈینگی کنٹرول سب سے پہلے ڈینگی ایک notifiable disease epidemic disease act کے اندر ڈالا گیا ہے VVD reporting سب اسپطال اور لابز میں سٹیپ میں ماندیٹری بن رہی ہوں ڈینگی تیسٹ پرائیویٹ لابز میں چھے سو روپے میں کیا جاتا ہے اور سنگل ڈونڈ پلیٹ ریٹس پرائیویٹ بلد بینک بھی گیارہ ہزار روپے پر یونٹ پر دیا جاتا ہے ڈینگی تیسٹ is being done ڈینگی پر Somebody اس سے اجتا ہے ، مجھے رہے ہیں ، بھر دیگر میں وقت حافظ شروعہ سیاری پر آنے کے لئے ہیں ، لیکن ، حاصل شروعہ سارتی کامی خودتا ہے ، سوال ، سوال ، سوال ، لہذا ، سوال ، سوال ، سوال ، سوال ، سوال ، سوال ، کے لئے ، سوال ، ٹھر اگر ، سوال ، بھی ، بھی ، لگر زمان ، دیگر ، بھی ، موسیقی 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 Intersectoral meetings at state level was also held تیرا مين میں under the chairmanship of the ACS health to seek co-ordination of other departments. At district level, intersectorial meetings in all 22 districts has been conducted. Public awareness activities are being done regularly. Newspaper, advertisements, pamphlets, banners and hoardings, group meetings, miking, etc. جو مسلی مسئلن کے ساتھ رکے کے لئے مسئلنے کا شروع کردے ہیں sablنوں کو پانچایت کوئی تحرمانے والا سارت پانچایت کے لئے ساتھ اپیل آنسانے کی جانسزی ہیں لیکن ابودین کی ساتھ انا ساتھ اپنچاز شروعTrack ورکر ماننی منتری جی نے اپنے جواب میں آنکڑوں کا بڑا ذکر کرا ہے اور بڑے سپس طریقے سے کئی آنکڑے تو انہوں نے بتانے کا کام کرا ہے لیکن کئی آنکڑے میں ان کے سنگیان میں لانا چاہوں گا کہ کچھ ان میں آنکڑے غلط بھی جیسے کی ماننی منتری مہتے جی نے ذکر کرا ٹوٹل نمبر آف کیسز کا اور ان کے ریلیٹڈ جو ڈیٹھ ہوئی تو میں ایک چھوٹا سا آپ کا جہان لے کہانا چاہوں گا سیریل نمبر ٹونٹی جہاں سرسا کا ذکر ہوتا ہے اپ ٹو 11 نیویمبر ایک سنگل ڈیٹھ ریپورٹیڈ نہیں جبکہ میرے خود کے کرمچاری کی بٹیا جارہ سال کی ان کی بٹیا ہے اور ڈینگو میں ہیمریجنگ کی وجہ سے اس کی ڈیٹھ ہو گئی اور یہ کہیں پر بھی سرکاری آنکھوں میں ریپورٹیڈ ہی نہیں ساتھی ساتھ ساتھی ساتھ مانن یہ منتری جی نے ایک بات اپنی رکھی اس کے اندر میں اسی کے اوپر ایک سنگلیمنٹری یہ بھی لگاڑا چاہوں گا کہ VBDE کی جو ریپورٹنگ ہے سارے ہسپٹلز کی سٹیٹ کو مینڈیٹری ہے تو جو یہ آنکھڑے پیش کیے گئے ہیں کیوں اس کے اوپر سرکاری ہسپٹالوں کے آنکھڑے پیش کیے گئے ہیں پرائیوٹ ہسپٹلز کے آنکھڑے کیوں نہیں پیش کیے گئے کیونکہ آج کے دن جب ہم ہریانہ کی بات کرتے ہیں تو چودہ ہزار ڈاکٹرز ریجسٹرڈ ہیں جس کے اندر کے اوپر ساڑھے چار ہزار ڈاکٹرز آج کے دن سٹیٹ کیلئے کام کرتے ہیں سرکاری نوکروں پر ہیں دس ہزار سے زیادہ ریجسٹرڈ ڈاکٹرز پرائیوٹ انسٹیٹوشنز میں کام کرتے ہیں تو ان کے آنکھڑے جو ہیں وہ کیوں نہیں ریٹورٹ ہوں جواب نہیں سپشت جواب کے لیے ایک ہو گیا تھا ایک سر اسی کے اندر دو سپلیمنٹری اور بھی ہیں میرے کہ جیسے کی مانے نے منتری جی نے کہا کہ انہوں نے ULB and Honorable Minister of Panchaiti راج کو آٹھ نوویمبر کو لیٹر لکھا گیا تھا کہ فوگنگ کو انٹینسیفائی کیا جائے میں آپ کے مادیم سے اس سوال رکھنا چاہوں گا بھئی کیسز تو نوویمبر کے فرسٹ ویک سے لگاتار ان کے اندر ہمیں بڑوتری دکھ رہی ہے پردیش کو یہ بھی پتا ہے کہ بھی اوکٹوبر کے این میں ڈینگو کے کیسز بڑھنے لگ جاتے ہیں تو کیوں آٹھ نوویمبر تک ویٹ کیا گیا کہ بھی اس فوگنگ کو انٹینسیفائی کرا جائے اس فوگنگ کو پہلے کیوں نہیں انٹینسیفائی کرا جائے گا ڈینگو کا مچھر یہ تھوڑی انتجار کرے گا کہ جی کب لیٹر آئے اور کب میں کسی کو کاٹ سکتا ہوں نہیں کاٹ سکتا بیماری تو لگاتار فیلتی جائے گا اگر آپ اس کے اندر دیڑی کریں گے تو اس کا نقصان آدمی سے زیادہ آج کے دن اس دیش کے بچوں کو اٹھانا پڑتا ہے سر ایک میرا اس کے اندر سوال اور بھی ہے سپلیمنٹی یہ بھی ایک مانینی منتری جی سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس افسر پر یہ بھی سپش کریں کہ رکھ ڈاکٹروں میں ٹیکنیشن پیرے میڈکل سٹاف کی کمی کو کب تک پورا کیا جائے گا کیونکہ ابھی تک اس جواب کے اندر کہیں پر بھی یہ ذکر نہیں آیا کہ بھی کمی کتنی ہے دکٹرز کی جبکہ یہ ہمیں پتا ہے کہ ہر سٹیٹ کے اندر ہر جلے کے اندر ڈاکٹرز کی نرسنگ سٹاف کی ایکوئیپنٹ کی کمی تو وہ بھی اپنا سپش کرے کہ اس کو کب پورا کیا جائے گا سب سے پہلا جو پرشن تھا وہ تھا کہ آنکھڑوں پر سب سے پہلا پرشن تھا آنکھڑوں پر کہ یہ سرکاری ہی آنکھڑیں کیوں تو میں یہ کہنا چاہوں گی سب سے پہلے کہ یہ مینڈیٹری ہے جی گورنمنٹ ہی نہیں پرائیویٹ ہوگی اور یہ اگر بتایا نہیں گیا کہ دیکھو ہمارے تمہارے آسپٹل میں دنگی کا پیشنٹ ہے تو یہ بھی ہو سکتی ہے مینڈیٹری ہے تو اگر انہوں نے نہیں بیجا گیا تو ہم دیکھیں گے مگر میرے اکساب سے آج کے دن جو ہم آت پاس آکڑے ہیں وہ صحیح ہیں دوسرا question جو آپ نے کہا کہ فوجنگ اور سپلینگ آٹھ نومبر کو کیوں intensify ہوئی ہمارا کام پہلے سے جاری تھا جی اور میرا پہلا کام ہیلتھ منسٹری لے کر intensify کروانا تھا یہ تھا دوسرا سوال تیسرا سوال یہ تھا کہ یہ اتنے سارے vacancies ہیں ہم پورا کب کرے گئے تو آپ کو بہت خوشی ہے بتانے میں کہ پہلی دسمبر کو پی جی آئے ایکزام رکھ رہا ہے ساتھ سو ستکتر vacancies جو ہیں بھرنے کے لئے اور بہت جل جو بھی MO's ہیں doctors ہیں ان کی vacancies بھر دی جائے گی اور ساتھ ساتھ میں اگر اور vacancies آنے والے وقت میں ملتی ہیں تو وہ vacancies بھی اس کے لئے ہمارا پاس backlog ساتھ کھڑا رہے گا دنیا بہت دنیا بہت دنیا بہت لوکل بورڈی منسٹر انچہیٹ منسٹر بیٹھتے ہیں ایک بہت پوگنگ کی تاکہ لوگوں کو بچائے جاسکے اب وہ تو وہ ہے ڈنگو رندش کے بچاؤ کے لئے ضرور بریاس سب کو مل کے کریں جی میرا سمیش سکتے ہیں مانگے سدسگن اپریان اکرشن سوچنا پر چرچہ سوابت ہوتی ہے آج جی میں تھوڑا سوچنا بیٹھتے ہیں 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 موسیقی